آپ پہ بہت سارے الزامات ہیں پتھر بازی کے اور آپ سے یہ کہا جاتا ہے کہ آپ اس ٹائم پہ 2008 اور 2010 میں آپ پہ فیاض لگائی گئی تھی کیونکہ آپ انتظامیہ کے خلاف بولتے ہیں ہمارے ہاتھ میں پتھر دیا جاتا تھا پین کے جگہ ہمیں پتھر دیا جاتا تھا اپنی سیاست کو بڑھانے کے لئے اگر پی ڈی پی کی سرکار ہوتی تو ہمیں نیشنل کانفرنس والے بولتے تھے یہ لو جی پائی سے لگاؤ پتھر اگر ان کی سرکار ہوتی تو اپوزٹ والے ہمیں وہ یہ لو جی لگاؤ پتھر لیکن 378 نے کے بعد 2019 کے بعد ایک نیا کشمیر آپ کو دکھ رہا ہے وہ رہتر مہراج کے روح میں میر وائی سے کہنا چاہتا ہوں جیسے میں ایک سنگباز سے رول مارل سرپنجاب جین کے بن سکتا ہوں وہ سی ایم کیوں نہیں بن سکتے لیکن اس کو بھی اپنے ملک کے ساتھ وفاداری دکھانی چاہیے اس کو بھی مینسٹری میں آنا چاہیے اور ان لوگوں کو پتھر باز اگر میں بزرواز بنا مجھے میرے جیسے کتنے نوجوانوں کو انہوں نے پتھر باز بنایا یہاں کی کھاندانی سرکار نے جو آج تک یہاں پہ رہی ہے پچھلے ستر سالوں میں انہوں نے کشمیر کو صرف سنگباز دیئے ہیں انہوں نے صرف ملٹنٹس دیئے ہیں انہوں نے صرف محمد یوسف کو صلاح الدین بنایا یہ یہی ہے جو آج دوسری بولی بول رہے ہیں والے ہیں یہی حریت کانفرنس جو آج بول رہے ہیں کہ ہم مینسٹری میں آئیں گے ان بچوں کا کیا جواب دوگی ان ماں کو کیا جواب دوگی جن کے لختے جگر آپ نے ان دنوں ان سے چھین لیے کچھ خواب دکھا کر کچھ جھوٹے خواب دکھا کر کہ یہاں پہ ہمارا ملک ٹھیک نہیں ہے ہم کسی اور ملک کے ساتھ جائیں گے آج کیسے ان کو اپنا ملک پیارا لگتا ہے آدھا آپ دیکھ رہے نیوز انسائیڈر 247 اور میں ہوں آپ کے ساتھ سائمہ کازی دوہزار آٹھ اور دوہزار دس کے کشمیر کی اگر بات کریں تو ہمارے ذہن میں صرف ایک بات آتی ہے پتھر بازی لاتھی چارچ قتلو غرد اور بند کار اسی جگہ سے اسی عرصے میں ایک نوجوان اُبر کر سامنے آتا ہے جو کہ جن پہ الزامات یہ لگائے جاتے ہیں کہ وہ پتھر بازی میں ملوث ہیں اور ان پہ بہت ساری ایف آئی آل بھی لگی ہیں آج وہی ہمارے ساتھ موجود ہیں ہم سے بات چیت کرنے کے لیے سر ہمارے سٹوڈیو میں آپ کا خیر مقدم ہے بہت بہت شکریہ سر آپ پہ بہت سارے الزامات ہیں پتھر بازی کے اور آپ سے یہ کہا جاتا ہے کہ آپ اس ٹائم پہ دوہزار آٹھ اور دوہزار دس میں آپ پہ جو ہے آف آئی آل لگائی گئی تھی کیونکہ آپ انتظامیہ کے خلاف بولتے تھے سب سے پہلے میں آپ کو کوچھن درست کرنا چاہتا ہوں آپ مجھے یہ بولئے کہ آپ کو بنایا کس نے میری تو ایج چھوٹی ایج تھی تین ایج تھی مجھے کچھ پتا نہیں تھا میں کیوں مار رہا ہوں اور مجھے بنانے والا کون ہے آپ مجھے یہ پوچھے مہراج کو بنانے والا آپ جن دوہزار آٹھ اور دس کے جو بات کریں سٹون پیلٹنگ میں آپ ملوث تھے آپ کے ساتھ نوجوان جو تھے ان پہ پی ایسے جیسے یو اے پی ایسے ایکٹ لگا کر سلاف کے پیچھے ڈال دیا جاتا ہے اور آپ جو ہیں اب مین سٹریم میں آ جاتے ہیں آپ ایک سرپنج بھی ہیں اور حالیہ میں ہی انتظامیہ نے آپ کو ایک رول مارڈل سرپنج کے اوارڈ سے بھی نوازا ہے تو اس کے بارے میں آپ اس کے پیچھے میری ہندوستان آرمی کا ہاتھ ہے اور وہ افسر جو ان دنوں مجھے ملے اور ہندوستان آرمی کو میں مبارک بات دینا چاہتا ہوں کہ انہوں نے ایک سنگباز کو رول مارڈل اپ کشمیر سرپنج بنا دیا لیکن یہاں آپ دوسری سائٹ دیکھ دیجئے جو ہمارے جن کو ہم ووٹ ڈالتے ہیں جن کو ہم اپنا لیڈر بولتے ہیں وہ سنگباز پائدہ کرتے ہیں آپ سنگبازی میں ملوث تھے آپ کے ساتھ کے نوجوان میرا سوال یہ تھا کہ آپ کے ساتھ کے جو نوجوان ہیں وہ ابھی بھی سلافوں کے پیچھے آپ کس طرح سے بچ نکلے آپ پہ کوئی دفعہ پی اے سی یا یو اے پی اے جیسا دفعہ کیوں نہیں لگا میں نے میرے اوپر ایف آئر ہوا میں نے اس کی سزا کاٹی لیکن میں نے سوچا کہ نہیں جو ہمیں دکھا رہے یہ سب کچھ جھوٹ ہے یہ ڈراما ہے اس پردے کے پیچھے کچھ اور ہے جو سیاست کھیرے میرے جیسے انہوں سے نوجوان کشمیروں کے ساتھ یہی لوگ وہ تھے ان دنوں نوجوانوں کے ہاتھ میں پتر دیتے جو آج بولتے ہم مین سٹری میں آئیں گے یہی وہ لوگ تھے جو جنہوں نے الیکشن پھر بعد میں لڑا یہی آپ اگر ہسٹری دیکھا جائے ایک نوجوان جو ٹین ایج کا ہوتا ہے اس کے پاس اتنی سوچ نہیں ہوتی ہے لیکن اس کو اگر یوز اس ٹائم کیا جائے جہاں بھی اس کو لیا جائے گا وہ وہاں جائے گا ہمارے ہاتھ میں پتھر دیا جاتا تھا پین کے جگہ ہمیں پتھر دیا جاتا تھا اپنی سیاست کو بڑھانے کے لئے اگر پی ڈی پی کی سرکار ہوتی تو ہمیں نیشنل کانفرنس والے بولتے تھے یہ لوگی پائسے لگاو پتھر اگر ان کی سرکار ہوتی تو اپوزٹ والے ہمیں یہ لوگی لگاو پتھر لیکن تین سو ستر ہٹنے کے بعد 2019 کے بعد ایک نیا کشمیر آپ کو دیکھ رہا ہے وہ رغتر مہراج کے روپ میں کیونکہ ایک پتھر باز کو بنانے والے وہ لوگ تھے ایک ماں سے اپنا بیٹا چھینے والے وہ لوگ تھے اور وہی انڈین آرمی کا وہی نوجوان آپ دعویٰ کرتے ہیں کہ کشمیر میں ہر چیز نارمل ہے پھر یہ جو ٹارگٹ کلنگز ہوتی ہیں بے کسورو کو مارا جاتا ہے باہر کے مزدور جو یہاں کے مزدوری کرتے ہیں ان بے گناہوں کو مارا جاتا ہے اس کے بارے میں آپ کچھ نہیں کہیں گے یہ بوکلا ہٹ ہے یہ بوکلا ہٹ کے سوا کچھ نہیں ہے ایک انہوں سنڈ کو مارنا میں وہی بھو رہا ہوں یہی بوکلا ہٹ کیا ہے جو آپ ٹوریزم کو دیکھیں اتنے سالوں کا ٹوریزم اور اس سال لاکھوں میں کروڑوں تک پیچ کر گئے ٹوریزم کی جمہور کشمیر میں پنچائی کی راج سسٹم بنا بی ڈی 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 الیکشن ہو گئے ڈیولارمنٹ کے او لے جا رہا ہے کشمیروں کو لیکن جن کو یہ ستر سال میرا میرا سوا جاتا ہے وہی میں بھو رہا ہوں نا اسی کا جواب مجھے دینا ہے آپ میری بات کو کمپلیٹ کرنے دیجئے جو ستر سال سے یہاں پہ چاہتے ہی نہیں ہیں امن جو یہاں پہ انہوں سنڈو کو ماریں گے مروا رہے ہیں ابھی مار رہے ہیں وہ کبھی اس دیش کے ہے ہی نہیں نہ ہوں گے تو سرکار تو آپ کی ہے وہی بات پہ رہو یہ چیز بھی دیکھو آپ کسی گاؤں میں کوئی نہتا اس کو گولی مارنا اس میں یہ نہیں بول سکتے کہ کشمیر میں چینج نہیں ہے آپ اس چیز کو بھی دیکھو کہ آج میرا کشمیر کا لڑکا ٹریل دے رہا ہے آئی پیل میں آج وہ کھیل رہا ہے آئی پیل آج کشمیر کا بچہ انٹرنیشنل جا رہا ہے کھیلنے کے لئے آج ہی ٹی آر ایف کی جانب سے آپ ایک تھرٹ لیٹر آتا ہے اس کے بارے میں آپ کچھ نہیں کہیں گے کیونکہ آپ تو کہہ رہے ہیں کہ نارمل ہے سب کچھ کشمیر میں وہی بو رہا ہوں تو وہ کس کے لئے وہ آج ہی نہیں ہوا تھرٹ لیٹر اگر آپ دیکھا جائے ستر سالوں سے کشمیر میں پہلے بند کی کال ہوتی تھی اب تو بند کی کال نہیں ہوتی ہے پہلے کالنڈرز نکلتا تھا کہ بس یہ دن کھلا ہے باقی دن آپ جیل میں رہو وہ بھی بند ہو گیا وہ بند ہو گیا ایک میری بات سنو اب پتھراو نہیں ہوتا ہے اب مہراج کی طرح کوئی پتھر نہیں مارتا ہے آپ کو کسی بے گناہ کو اس موت کے کوئے میں نہیں دھکیلا جاتا ہے اب چینج ہو گئی ہے یہ چیز بدل لیکن آہستہ آہستہ سب ٹھیک ہو جائے گا جب ان کو لگا کہ کشمیر میں اب پتھراو نہیں ہوتا ہے ہر تالے بند ہو گئی کالنڈز بند ہو گئی کسی کے بس پہ پتھر نہیں مارتے ہیں جس نے لون سے بس کی تھی کسی کی گاڑی نہیں توڑی جاتی تھی ایمبلنس نہیں جلائے جاتے تھے اب ان کو بھوک لٹ آگئی اب تارگر کلنگز ہو رہی ہے جو تارگر کلنگز ہو رہی ہے کشمیری پندتوں کو مارا جا رہا ہے جو باہر سے لوگ یہاں کام کرنے کے لیے آتے ہیں توریسٹ آتے ہیں ان پہ جب اٹیک ہوتا ہے آپ کہتے ہیں سب نارمل ہے وہ بات نہیں ہے دیکھو دیکھو میں یہی چاہتے ہیں آپ جب نارمل یہی ہوتا ہے آپ نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ دو ہزار انیس کے بعد پانچ اگز دو ہزار انیس کے بعد آپ نے یہ کہا تھا کہ آپ ملیٹینسی کو جڑو سے نکال پھینکیں گے وہ کہاں نکلی کیونکہ آپ ہر دن آپ دیکھیں کوئی کسی دن کوئی آپ دہشتگر کے نام پر اس کو مار دیتے ہیں دہشتگر مارتے ہیں آپ اسکریت پسندوں کو پکڑا ہوتا ہے ان کے پاس سے کچھ مواد جو ہیں وہ برامت کرتے ہیں آپ اتنی گنس آج برامت کر دی اتنا بارود ہم نے برامت کیا مجھے ایک بات بولے آپ آپ یہ دیکھیں جو نائنٹیز کی دہائی میں ملٹنسی یہاں پہ تھی گاؤں میں ہر جگہ وہ اب دیرے 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 سمیٹ رہی ہے لیکن آپ کے چھوٹی چھوٹی چیزوں میں ہمیں نہیں پڑنا ہے ہمیں جانا ہے ان چیزوں کی اور جہاں پہ ہمیں پازٹونیز دکھے کشمیر کو نیا کشمیر بنانے میں اگر ہم یہ دیکھیں کہ مہراج جیسے لڑکے کو پہلے پتھر مارنے پہ مجبور کرتے تھے اس کو اس کے دماغ میں یہ ڈالا جاتا تھا نہیں آپ پتھر مارو گے اب جنت میں جاؤ گے وہ چیزیں تو اب ختم ہو گئی ہیں اب صحیح دین بھی آ رہا ہے ہمیں صحیح اسلام کی باتیں بھی بتائی جاتی ہے کسی نہتے کو مارنا ایک راستر مہراج کے نکلنے سے باہر چینج تو نہیں ہوگا بہت سارے نوجوان آپ کے ساتھ کے نوجوان جو ہیں وہ جیلو میں اس وقت سلاکوں کے پیچھے ہیں ان کا کیا ہوگا دیکھو میری بات سنو وہ کیوں سلاکوں کے پیچھے جو گلتی کرتے ہیں میں وہی بات بور رہا ہوں جو ہمارا لڑکا آئی پیل میں جاتا ہے اس کو پی اے سے کیوں نہیں لگتا ہے جو ہمارا آئی ایس بن کے آتا ہے اس کو پی اے سے کیوں نہیں لگتا ہے ہمارے ارد گرد گاؤں میں ہزاروں نوجوان ہیں ان میں دو تین گلت کریں گے ان کو پی اے سے نہیں دیں گے تو اور کیا کریں گے جو کشمیر میں گن اور ملٹنسی کو بڑھاوا دے گا اس کو بھی جیل ہو جائے گی یہ میری بات سنو میں نے اپنا گناہ کیا میں نے سزا کھائی میں اور لوگوں کے لیے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں وہاں سے آ گیا وہاں کچھ نہیں ہے وہاں بربادی ہے وہاں آپ کے جو آپ کے کھاندان ہیں ان پہ بھی ظلم ہے آپ کی ماں کو آپ بولو آپ اپنی ماں سے پوچھو وہ آپ کے لیے کیا کرتی ہے آپ کیسے بڑا ہو گئے ہیں آپ بڑی چیزوں کے بارے میں بات کرتے کہ ہم نے بڑا کچھ کرنا آگے کی سوچ نہیں بے روزگاری تو ویسی ہی ہے آج سی ایم آئی کی ایک رپورٹ آئی ہے جس میں 22.4 پرسنٹ جو ہے وہ بے روزگاری کی جو شر ہے وہ بتائی گئی ہے تو بے روزگاری تو ویسے ہی ہے کوئی بھی اگزائم ہوتا ہے اس کو سپریپ کر دیا جاتا ہے تو اس کے بارے میں آپ تو کچھ بات نہیں کریں گے دیکھو دیکھو یہ یہاں پہ پچھلے ستر سالوں کا یہی گند ہے یہ راتو رات ٹھیک نہیں اللہ دین کا چراغ نہیں ہے ہمارے پاس جو ہم ایسے کریں گے جن نکلائے گا ٹھیک کرے گا یہ کرنا ہے میرے جیسے نوجوانوں کو آگے آنا ہے میں اپنی بات نہیں کر رہا ہوں اور جو سکورٹی فورسز کا وہاں پہ رول ہے میں ان کو سلوٹ کرتا ہوں جو دن رات ہمارے لئے اپنی جان قربان کرتے لیکن کشمیری اور اپنے ملک کے لئے اپنی وفاداری دکھا رہے ہیں اپنی جانیں قربان کر رہے ہیں اپنی بچوں کو چھوڑ کر ہماری حفاظت کر رہے ہیں یہ بھی ایک چیز دیکھئے جی کہ آج ایک چھوٹا نوجوان سوچ سکتا ہے کہ میں پی ایم بن سکتا ہوں پہلے ہمیں یہی کھاندانی چہرے دکھائی دیتے ایک کی کرسی چھینی دوسرے آگئے اب مہراج بھی سوچ سکتا ہے کہ میں پی ایم بنوں میں سی ایم بنوں میں ایم ایل اے بنوں پہلے اگر میں سوچتا تھا یا مجھے جھوٹے ایف آئر میں بند کیا جاتا تھا یا مجھے جیل بر دیا جاتا تھا میرے اوپر جھوٹے ایف آئر بھی ہو گئے مگر تب بھی میں ایک بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ چینج ہے میں سلوٹ کرتا ہوں ان لوگوں کو جو کشمیر کاز کے لیے بدلاؤ کے لیے کام کرتے کیونکہ آج اگر وہ دن نہیں آتا مجھے وہ آرمی افسر نہیں ملتے جنہیں میری زندگی تو آج شاید محراج بھی اپنی ماں سے الگ ہوتا ہے را کے ایکس چیف اے ایس دولت جو کہ واجبائی کے وقت میں بھی تھے ان کا یہ ماننا تھا کہ آنے والے وقت میں میر وائز جو ہیں وہ جمہو کشمیر کے سی ایم بنیں گے تو کیا میر وائز جو ہیں وہ آنے والے وقت میں مین سٹریم جوائن کر سکتے ہیں دیکھیں میں اس کا ویلکم کرنا چاہتا ہوں کیونکہ اگر وہ سوچیں گے ہمیں جو ہماری پچھلی جو سرکاریں تھیں یا ہمارا پچھلا جو وقت تھا کشمیر کا وہ سب ڈوب گیا ہے وہ ضائع ہو گیا اور انہوں نے ہمیں جھوٹے خواب دکھائے میں میر وائز سے کہنا چاہتا ہوں جیسے میں ایک سنگباز سے رول مارڈل سرپنجاب جین کے بن سکتا وہ سی ایم کیوں نہیں بن سکتے لیکن اس کو بھی اپنے ملک کے ساتھ وفاداری دکھانی چاہیے اس کو بھی مین سٹریم میں آنا چاہیے اور ان لوگوں کو بھی جو دور ہے بھی ان کو بھی مہراج دعوت دیتا ہے کہ آپ آ جائیے اگر ایک راستہ ہے کشمیر میں وہ صرف ہے ہندوستان یہی ملک وہ ہے جو ہمیں اپنے ساتھ رکھ سکتا ہے اپنا پیار دے سکتا ہے اور ہندوستان ہی ہے جس کا سینہ بہت بڑا چوڑا ہے جو ہمیں اپنے دل میں رکھ سکتا ہے اور ہم اس کے ساتھ رہیں گے میر وائز کو میں ہاتھ جوڑ کر بولنا چاہتا ہوں کہ وہ آ جائے مینسٹری میں کیونکہ کشمیریوں کو اب ضرورت ہے آٹھ اور دس میں حریت اور جو بھی جتنے بھی سبھی فور فرنٹس تھے جو انڈین ڈیموکریسی کو جو ہے وہ چیلنج کرتے تھے اپوز کرتے تھے ان کے بارے میں آپ کیا کہیں گے میں ان سے یہ کہنا چاہتا ہوں جو مینسٹری میں آنا چاہتا آ جاؤ کوئی فائدہ نہیں ہے وقت برباد مت کیجئے یہاں پہ اب میں ہندوستان کو سلام کرنا چاہتا ہوں جو ان کو پہلے کرنا چاہیے تھا وہ اب کر رہے ہیں یا انہی لوگوں کو جو ہندوست جو اپنے ملک کے کھلاب تھے انہی کو بڑی گاڑیاں بنگلے سرکاری سب کچھ کھانا وانا اور وہی ملک کے کھلاب بول رہے تھے اور آج صحیح لائن پہ ہماری ڈلی کی سرکار ہے جو دیش بکتی ہے وہ آگے بڑھے گا جو دیش کے کھلاب بولے گا وہ اس کو پی ایسے لگے گا یہ مہراج بول رہا ہے ہمارے ساتھ راتر مہراج جو کہ ایک سٹون پیلٹر سے پتھر بازی سے آگے آ کر ایک رول مارڈل جو ہے وہ بن کے سابنے آئے حالی میں انتظامیہ نے انہیں رول مارڈل سرپنچ کا جو ہے وہ آوارڈ دیا گیا کیا کچھ کہا آپ نے سن ہی لیا لیٹسٹ اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہے نیوز انسائیڈر 247 دیکھتے رہا ہے